بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے ساتھ ایک مزے دار رسپی یعنی کہ آج ہم سبزی بنانے جا رہے ہیں تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے سبزی خالی نہیں ہے سبزی کے اندر مٹن بھی ہے تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج ہم گوبی اور گوش کس طرح سے بنائیں گے ہاں جی میں نے یہ تقریباً 1.5 کلو گوش لے لیا ہے گوبی کے لیے یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں گوبی کے لیے گوش کس طرح سے خریدتی ہوں گوبی کے لیے میں نے تین طرح کا گوش لیا ہے یہ میں نے ران کا لیا ہے اس کے اندر اتنی ہڈی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے سینے کا لیا ہے اس کے اندر چکنا ہوتا ہے اور یہ میں نے یہ لی ہے چام چام کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر جوس ہوتا ہے اس سے جو ہمارا یہ کورما تیار ہوگا اس کے لیے گوبی کے لیے جو میں تیار کروں گی اس سے اتنا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں گی کہ میں گو بی گوش کے لیے گوش کون سا خریدتی ہوں تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ جب بھی گو بی گوش بنائے تو یہ تین طرح کا گوش لیں اور آپ گو بی گوش بنا کے مجھے کمنٹ کریں کہ آپ کا گو بی گوش کیسا بنا ہے کیونکہ اس کے لیے ران جو ہے ران میں گوش زیادہ ہوتا ہے ہڈی ہوتی ہے لیکن جو جوس اس کی چام کی بوٹی کی ہڈی کا نکلتا ہے وہ ران کی بوٹی کا اتنا نہیں نکلتا تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ گوش لیں اس طرح کا تین طرح کا گوش لیں اور پھر اس کے اندر گو بی کو بنائیں جی آپ تو گوش کی طرف آتے ہیں کہ بنانا اس کو کس طرح سے ہے تو سب سے پہلے برتن کے اندر میں گوش شامل کروں گی یہ ایک ٹیبل سپون صرف یہ لیسن ہے یہ لیسن اس میں شامل کر دوں گی یہ دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں وہ اس میں شامل کروں گی پیاز مسالے کے اندر زیادہ جائے گا کیونکہ اسی سے وہ گریوی تیار ہوگی تو گو بھی اس میں مزے کی لگے گی مسالوں میں نمک ایک ٹیبل سپون ایک ٹی سپون حلدی ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ آپ اپنے ٹیس کی حساب سے ڈال لیجئے گا اور اس کے اندر میں ایک ٹیبل سپون یہ زیرے کا استعمال کر رہی ہوں صرف یہ ایک لیٹر پانی ہے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی آگ جلائیں گے چولے کے نیچے کور کریں گے اور گوش کو آدھے گھنٹے کے لیے گلنے کے لیے رکھ دیں گے اور لالے آجا گو بھی کٹ گئی ہے گوش کو آدھے گا شاہیدر موٹی موٹی بری کا گول جاتی ہے مجھے موٹی کو بھی چاہیے یا تھوڑی درمیانی بنالے گوش پہ پاڑی ہے دل کا آ رہا ہے تو خود ہی پکا رہا ہے اچھا 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 ایلو کھا چلو موٹی موٹی کٹ دے باس اس کو یہ لو جو موٹی موٹی کٹ دے تو لو جو آپ خوش ہو جاؤں گے ٹھیک ہے ہاں یہ یہ دنڈل بیچ میں سے یہ نکال دیں موٹا سا یہ گلتا نہیں ہے یہ بڑا سواد ہے اچھا چلو نکال دو اس کو لو جی دنڈل کہہ رہی ہوں دنڈل نکال دو دنڈل یہ لو جی دنڈل نکال دو میں نے تجھے نکالنے کو نہیں کہا میں نے دنڈل نکالنے کو کہا ہے یہ لو جی یہ دنڈل نکال دو ٹھیک ہو گیا چلو چلو اچھا اچھا بات تھی آپ نے گو بھی بنانی ہے تو بس آپ یہ والے ہی سے اتنے والے اتنے والے پورشن جوتا ہے وہ گو بھی کے ساتھ یوز کرے ایک خواہ ایک خواہ یہ دیکھو کتے پیارے پھول بنے گو بھی کے موٹے موٹے تیرے ورگے ہاں جی اب آتے ہیں گو بھی کی طرف تو ایک برتن میں نے لے لیا ہے اور یہ جو چمچ ہے جسے ہم کھانا بناتے ہیں یہ ایک چمچ گھی کا یہ میں نے لے لیا ہے وہ اس میں گو بھی شامل کریں گے یہاں پہ یہ تین عدد بڑے سائز کے ٹوماتر ہیں گھی کے بعد ہم ٹوماتر نیچے ڈالیں گے جس سٹیپ بائی سٹیپ میں بنا رہی ہوں آپ نے اسی طرح سے بنانا ہے یہاں پہ یہ تین کلو میں نے گو بھی لی تھی تین کلو میں سے تقریباً یہ پونے دو کلو رہ گئی ہے تو باقی جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے پتے وغیرہ ڈنڈل وغیرہ وہ نکالیں تو تقریباً یہ پونے دو کلو میرے پاس گو بھی رہ گئی ہے وہ اس دیچ کی میں شامل کر لیں گے جو مین جو ہے ہم نے جو اس میں گو بھی کے اندر ادرک جو ہوتا ہے ہم نے زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے اس کا جو بادی پن ہے وہ اس ادرک سے جاتا ہے تو یہ تین انچ کا میں نے ٹکرا لے گے اس کو میں نے جولین کٹنگ میں کاٹا ہے میں نے اس کو پیسا نہیں ہے تو یہ ادرک اس میں چلی جائے گی یہ آٹھ حدت ہری مرچیں ہیں یہ تیکھی ہیں آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا یہاں پہ یہ دھنیا میں نے کٹا ہوگا ہے یہ دھیر سارا دھنیا یہ اس طرح سے یہ ایک ٹی سپون نمک کا ہے ایک ٹی بل سپون میں نے گوش میں ڈالا ہے تو وہ اس میں شامل کریں گے اور اس گو بھی کو ہم نے بلکل سلو فلیم پہ بلکل جو دنگ والی آنگ ہوتی ہے ہم دوسری سائیڈ پہ اس گو بھی کو چڑھا دیں گے جب تک ہمارا گوش کرے گا اتنی در میں ہماری گو بھی تیار ہو جائے گی تو اس کو میں چولے پہ چڑھا دیتی ہوں برتن کو اس کو میں ہائی فلیم پہ برتن کو گرم کروں گی جیسے ہی برتن گرم ہو جائے گا تو میں اس کی فلیم بلکل سلو کر دوں گی یہ دیکھیں جی برتن ہمارا تقریباً گرم ہو چکا ہے ہائی فلیم پہ اب میں اس کی جو ہے آنگ بلکل سلو کر دیتی ہوں اب اس کو کور کرتے ہیں اور گو بھی کا پانی دیکھیں یہ اپنا چھوڑے گی اور اسی میں یہ گل جائے گی ہنجی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو میں دکھا دوں یہ دیکھیں ایک طرف گوش پک رہا ہے اس کا بھی پانی خوشک ہونے والا ہے یہ دیکھیں اور دوسری طرف جو ہم نے گو بھی رکھی تھی یہ دیکھیں اب پہلے فل بھری ہوئی تھی اب تھوڑ ہی سی یہ دیکھیں اس کا پانی چیک کر یہ دیکھیں جی یہ میں آپ کو پانی دکھاتی ہوں یہ گو بھی نے اپنا پانی چھوڑا ہے یہ گو بھی اسی پانی میں گل جائے گی جی اس کو ساتھ میں اوپر نیچے بھی کرتے جائیں گے اس طرح سے جب تک ہماری گو بھی گل نہیں جاتی اب پھر سے پھر کر دوں گی اور اس کا گلنے کا ویٹ کریں گے یہ دیکھیں جی گو بھی جو ہے ہماری یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا پانی خوچک ہو چکا ہے ہلکا پھلکا اس میں یہ ہلکا پھلکا پانی ہے گو بھی جو ہے وہ 80% گل چکی ہے اور جو ہری مرچ ہے اور نیمک کا ذائقہ گو بھی کے اندر آ چکا ہے ٹھیک ہے اب اس گو بھی کے نیچے سے ہم بند کریں گے چولے کو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے گو بھی کے بعد اب آتے ہیں جو گوش کی طرف گوش کا پانی ہو گیا ہے خوشک گوش بھی جو ہمارا ہے مٹن وہ بلکل ٹینڈر ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب گوش کے اندر حسبے ضرورت یہ میں دو چمچ دیسی گی کے شامل کر رہی ہوں آپ نے اوئل میں بنانا ہے بناسپتی گی میں بنانا ہے آپ کچا کریں گے اور اس گوش کی اب بنائی کر لیں گے یہ کیا کر رہی ہے یہ نمک چک کر رہی ہوں یہ نمک چک کر رہی ہوں کیونکہ بعد میں نمک چک کر رہی ہوں گووی کے اندر بار بار چمچ چلانے سے برتا بن جاتا ہے اس لئے میں نے طوڑی سی مسائلے کے اندر گووی ڈال کے چک کر دیا گووی ڈال کے کے کھائی جا رہی ہوں گووٹیاں ہی تو میری ہیں میں کھاؤں ہوں تو اس میں کیا ہر چک کر رہی ہوں گووٹیاں تمہارے نہیں ہیں بکڑے کی ہیں یہ لینجی گووش بھونے کے قریب آگیا ہے یعنی کہ اس نے اب جو گھی ہے وہ لیدہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو ہن جی جو مسائلہ میں نے بھونہ تھا اس میں میں نے گووی ایڈ کر دی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جتنی مجھے ضرورت تھی میں نے اتنی گووی ایڈ کی ہے اور آپ اس کی لک دیکھیں گووی کی باقی کی گووی ہے وہ میں نے بچا لیا ہے تو یہ بھی یوز ہو جائے گی یہ ضائع نہیں جائے گی اگر ہم ایک دم سے گووی ڈال دیتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ اس کی لک کیا آئے گی ہمیں کھانے کھانے کے ساتھ اس کی جو لک بھی ہوتی ہے اس کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کھانے کی شکل کیا بن رہی ہے یہ دیکھیں آپ گوش بھی نظر آ رہے ہیں اور گووی بھی پروپر نظر آ رہی ہے ایک چمچہ ماننا پتا تو لگے کتنی گووی تم نے ڈالی ہے چمچ بھی آپ نے اس طرح سے چلا لیا ہے یہ نہیں کہ سبزی پکی ہے سبزی بھی اس طرح سے ہونی چاہیے کہ دیکھیں سبزی کو بھی بھوک لگے دل چاہے کہ سبزی بھی بنیں گے تو سبزی بھی ہم ویسے ہی کھائیں اب تقریباً اس کو صرف میں نے پانچ منٹ اور پکانا ہے اس کو میں نے کور کرنا ہے میڈیم فلیم پہ سلو پہ نہیں میں اس کو پکاؤں گی میڈیم پہ پانچ منٹ کے لیے میں اس کو پکا لوں گی پھر آپ سے ملتے ہیں اس کی فائنل میں لک آپ کو دکھاتی ہوں ابھی مجھے شاہی صاحب پہ بہت غصہ ہے میں آپ کو کیمرے میں نہیں دکھا سکتی یہ لیں جی پانچ منٹ خزر چکے ہیں آپ گو بی کی لک دیکھیں گھی جو تھا وہ سارا اوپر آگیا ہے گو بی کے اندر جو مسالے تھے وہ بھی اچھی طرح سے رچ چکے ہیں اب ہم اس کا کرتے ہیں چولا بند اور ڈالتے ہیں پلیٹ میں اور آپ اس کا ہم بتاتے ہیں کہ یہ ہماری گو بی اور گوش کیسی بنی آپ سوچے نہیں اس کی چامپو کو اور سینے کے گوش کو دیکھ کے میرا موں میں پانی آرہا ہے کہ میرے سے کنٹرول نہیں ہو رہا یہ لیں جی اب یہ جوسی جوسی جو گو بی ہماری تیار ہوئی ہے وہ میں اس پلیٹ میں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں اب چیک کریں لک چیک کریں سبزی بھی اس طرح کی ہو کہ دیکھتے ہی اس کو بھوک لگ جائے موسیقی 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 تیاری ہماری میں سے سین ڈیلیٹ ہوئے ہیں وہ گو بھی ڈالنے والا ہے میری وجہ سے صحیح ہے نکال نکال کے اس نے بوٹی کون کھا رہا تھا میرے کو پانی آیا تھا میرا دیاں گوش کی طرف چلا گیا تھا سین میرا اتنا چھوڑو آدھی ہے سینے کا گوش ہو چاہم کی بوٹی ہو بیچ میں گو بھی ڈالی ہو آپ اپنا ہاتھ نہیں روک ساتے چلو اب ڈالو بھی جا میری نظر لگی ہے بولو چلا گیا میری نظر نا بتا دیجا کیسا بنایا ہے کیسا بنایا ہے کھا نہیں سکتے ہو پہلے تم بتاو بہت بوری بنایا ہے بہت بوری بنایا ہے مجھے سے چک کرنا ہے واقعی بوری بنایا ہے پکل یہ سینے کی بوٹی ہو مجھے پسند ہے سینہ تو مجھے سینے کھا رہا ہے اے جوسی 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 جو ہوتی ہے نا وہ گو بھی بنیں گے مجھے سوکی گو بھی پسند نہیں ہے سوکا سوکا سالنی پسند آئے 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 چام کی بوٹی اہہہہ کبھی ادھے تو کبھی ادھے خوش کر رائے اہہہ آئے 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 کیا گل جو�� لے جو اور ملائی کی طرح uuuu کے تریا یہ چک کریں رہا ہے یہ آئے 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 وہ مزق ہ ہی حمد ت15 ایسے آئے ازaf ہیں یہ تڑیاں یہ ساہاں میں حریم متچیں آئے 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 ممم... ایتنا مونی جتنی بھڑکی میں ڈال لیا ہے اے 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 محق کہتا ہوں ہم ہے انہوں نے ہے جس کے سینہ کھایا سینہ موہر لگے مینا یار یہ بوٹی مجھے بڑی کمالی ہے جب پیچھے ہو جانتا ہے یہ میری ہے بس آئے خواہے خواہے چام کی بوٹی تو خالی ہے میں کا ذرا کوئی دوسری بھی بگ رہے ہیں آئے چیک کرو صحیح پینک گوش اندر سے نکر رہا ہے اور یہ آئے خواہے ملائی کوفتہ میں کہتا ہوں ایسے ٹچ یہ تڑھیاں یار بہت گرم ہے ایسے پھر ایوہ کیا بات اب تو چسکی اپنے ہونے ہیں سالن جب تک گرم سالن کھانے کا مزا نہیں آتا یار بوٹی توڑنے مشکل ہوئی ہے کس کی بوٹی توڑنے مشکل ہوئی ہے بکڑے کی بوٹی توڑنے مشکل ہوئی ہے وہ تو اتنا سوفٹ ہے اس کو توڑنے میں کیا مسئلہ ہے یار گرم اتنا ہے اچھا میں نے کہہ رہے ہیں کہ وہ توڑنے کیا نہیں بوٹی توڑنے کیا یار ٹوٹی نہیں جا رہی ہے جوڑنے کیا اچھا جوڑنے کیا جوڑنے کیا جوڑنے کیا اگر آپ کو ہماری رسپی پسند ہے ہماری ویڈیو پر لائک کیجے گا شیئر کیجے گا میمون ساپ کو بلوں اور ہمیں کمنٹ کر کے آپ کو ضرور بتانے آپ نے کہ یہ میری گوڑی اور گوش کی رسپی آپ کو کیسی لگی کیونکہ میں آپ کو سچی سچی بتا رہی ہوں کہ میرا ہاتھ نہیں رکھ رہا اس سبزی پہ کہ اتنی یہ مزے کی بنی ہے اکی بھائی لبڑے موند پڑے آتھ اے مزہ ہی اپنے ہیں مہ یار 2 میڈ ہو گیا گوڑی دارتے ہوگتا ہے جس صحیح نایے اور گوڑی بھی گئی جے لیکن یار طریفیں ہتم اینس ٹائم میں آپ کو س�이ہی رہا ہوں یہ رسپی آپ کو کووڑ چھیں کرنے میں ہٹیں نہیں کر رہا ہوں ہمم آئے یہ ریسپی باقی آنے ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت مذہ داریا تا تا بائبائی موسیقا 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 موسیقا